بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کی حقانیت پہ حضرت مولانا حجت الاسلام قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم تیوبند نوراللہ مرقدہو یہ بے مثال ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو میں حضرت مولانا حجت الاسلام اور ایک پادری کے ساتھ زبردست مناظرہ ہوا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اسلام کی حقانیت پہ ہے پادری یہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے نبی اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے نبی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اصل یہ کہنا چاہتا ہے پادری نبی ہم کیوں مانیں گے نبی کو ہم تو ڈائرٹ خدا کو مانیں گے ڈائرٹ اللہ کو مانیں گے نبی کو ہمیں بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اعتراض اور کرتا ہے اگر ہم نبی کو مانیں گے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کیوں اللہ تعالیٰ خود کر دیتا خود جو ہے لوگوں کو بتاتا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے نبی کو بیچ میں کیوں لایا اگر ہم نبی کو مان لیں گے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اب قادر نہیں رہا اللہ تعالیٰ نبی کا محتاج بن گیا اسی لئے اس کا کہنا ہے وہ یہ کہتا ہے پادری کہ ہم نبی نہیں مانیں گے ورنہ اللہ کی ذات پہ اثر پڑتا ہے کیا زبردست اعتراض تھا اور قاسم نانوتوی حجت الاسلام نور اللہم ارقدہو نے زبردست جواب دیا اور ایسا جواب حضرت کا عام لوگ بھی سمجھ جائیں گے اسلام کی حقانیت اس سے واضح ہو جاتی ہے حضرت نے کہا دونوں باتیں آپ کی غلط ہیں وہ اس طرح سے ایک چھوٹا سا کوئی ملک ہو وہاں کا بادشاہ ہو کیونکہ اس وقت اس دور میں جب انڈیا آزادی انڈیا کو آزادی نہیں ملی تھی اور آپ سو سال پہلے چلے جائیے دیر سو سال پہلے اس وقت سب راجہ مہاراجہ کا راج چلتا تھا بادشاہ ہوا کرتے تھے تو حضرت نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی بادشاہ ایک چھوٹے سے ملک کا ہو یا چھوٹے سی جگہ کا بھی بادشاہ اگر ہے کیا وہ بادشاہ کوئی اگر اعلان کروانا چاہتا ہے لوگوں کو کچھ پیغام بھیجنا چاہتا ہے لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہے کیا بادشاہ خود جا کر ہر گلی گلی میں ہر دکان میں جا کر دکان کے سامنے جا کر ہر انسان کے پاس جا کر ہر اپنی ریایہ کے پاس جا کر وہاں پر اعلان کرتا ہے کہ یہ نیا قانون میں نکالا ہوں یہ نیا حکم میری ریایہ میں میرے ملک میں جو ہے جاری ہو جائے گا بادشاہ کہیں جا کر اعلان نہیں کرتا ہے ہاں بادشاہ اپنے پہچان والوں کو اور اپنے دربار میں کام کرنے والوں کو بادشاہ جس پہ بھروسہ کرتا ہے بادشاہ جس پہ اعتماد کرتا ہے اس کے ذریعہ اعلان کرواتا ہے تو اب حضرت نے کیا زبردست مثال دی اب اس سے کیسے یہ مسئلہ ہلوتا ہے جب سمجھئے گا جب ایک بادشاہ وہ گلی گلی اور لوگوں کے ہر آدمی کے پاس جا کر لوگوں کو بتائے اعلان سنوائے وہ گوارہ نہیں کرتا ہے تو کیا اللہ تعالی اتنا جو ہے نیچے چلا گیا کہ ایک بادشاہ بھی مطلب جس کو عیب سمجھتا ہے اللہ کے لئے ہم اسے عیب نے سمجھیں تو اللہ یعنی بادشاہ اگر گلی گلی چلا جائے گا تو بادشاہ کی جو بادشاہت ہے بادشاہ کی جو شان ہے اس پہ آنچ آ جاتی ہے تو اللہ تو عالی ہے اللہ تو برتر ہے اللہ تو اس کے مثل کوئی نہیں ہے لہٰذا اللہ تعالی جا کے سب کے سامنے بیان کرے اللہ تعالی ہر آدمی کو پکڑ کے بولے ہر گلی گلی جا کر بتانے لگے تو پھر اللہ کی شان سوچئے اللہ کی شان کے موافق ہے یہ اللہ کی شان کے مطابق بات یہ ہوگی نہیں ہوگی اللہ ایک بادشاہ جب برداست نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالی کیوں برداست کرے گا وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے لہٰذا جیسے بادشاہ دوسروں کو مقرر کرتا ہے اپنے بھروسے کے لائق جو ہوتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی بھی اپنا پیغام سنانے کے لیے انبیاء کو مقرر کرتا ہے جیسے بادشاہ جا کر گلی گلی بیان کر سکتا ہے لوگوں کو بتا سکتا ہے لیکن جاتا نہیں ہے وہ جانے بادشاہ گلی گلی جانے پہ قادر ہے لیکن جاتا نہیں ہے کیونکہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے یہ عمل بس یعنی بادشاہ قادر ہے سمجھ پا رہے ہوں گے آپ کسی طرح اللہ بھی قادر ہے نبیوں کے مقرر کر لینے سے نبی کے مان لینے سے اللہ محتاج نہیں ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں